فرماتے ہیں عبرت میں عبرت موت کافی ہے جو موت سے بھی عبرت حاصل نہ کرے ہو کہاں سے عبرت حاصل کرے جناز آگے جا رہا پیچھے ہنستے جا رہے جبکہ زور سے کلمہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں جنازے کے پیچھے بلند آواز سے کلمہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے جنازے کے پیچھے جنازہ سامنے عبرت حاصل کرے ہنسرہ آئے باتیں کر رہے پیچھے چل رہے ماشتر ندیم نے خبر دی کہ ایک رامپور کے تھے بھائی کیل یہیں سے جڑے ہوئے تھے پانڈولی سے تین دن میں گئے رات عشاء کے بعد اپنا سب کام کیا اب نماز میں لگ گئے سب ساتھی سو گئے اور صبح ہی مرے بھی ملے وہ اپنا نماز پڑھ رہے تھے لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے ماشاءاللہ مسجد میں نماز کی حالت میں اور اللہ کی راستے میں بڑیہ موت آگئی وہ ماشاءاللہ دھاڑی والے تھے آتے جاتے رہے تھے بچارے ایک دفعہ اپنے گھر بھی لے گئے تھے بہت سارے مردوں میں باتیں کر رہی ہے اور جو عورتوں میں دین کی بات کر رہی ہے اللہ مغفرت فرمائے اللہ مغفرت فرمائے اللہ مغفرت فرمائے عبرتوں کا سامان ہے یہ عبرتوں کا سامان عبرت حاصل کرنے چاہیے کوئی نہیں بچنا کسی کوئی نہیں بچنا سب کو جانا ہے سب عالمیں بھر زخمیں جا رہے ہیں چاہے کوئی آگ میں جلا دے چاہے کوئی پانی میں بہا دے چاہے کوئی درندہ کو کھلا دے اور چاہے کوئی عزت کے ساتھ سنت کے مطابق دفن کر دے سب عالمیں برزخمیں جا رہے ہیں بس جو اچھے کام کر کے جائے گا اس کے لئے بہترین مہمان خانہ آلائلیین ساتوی آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے بہترین قندیلوں میں سبحان اللہ اور بھئی جو غلط کام کر کے جا رہا ہے تو اس کے لئے قید خانہ اسی جن وہ ساتوی زمین میں نیچے وہاں محبوس قید خانہ میں جا رہا ہے اللہ ہم سب کو عالیلیین میں پہنچا جائے سبحان اللہ بھی ہم دے سبحان اللہ چل